ایف بی آر نے روان پرس جنوری سے ٹیکس نائدہ ہندگان کے موبائل سم کارڈ بلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سلسلہ جنوری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے تک جاری رہے گا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو سخت اقدامات کی تحت ٹیکس گوشوارے داخل نہ کروانے والے نون فائلرز کے گد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے ایف بی آر کے ترجمان آفاق خورشی نے انڈیپنڈنٹ اردو کو بتایا ہے کہ ادارے نے نون فائلرز کے موبائل سم کارڈ بلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ایف بی آر جنوری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے تک انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کرے گا ترجمان نے مزید کہا ہے کہ آرڈر کی تاریخ ابھی تک حتمی نہیں ہوئی اور اس کا انحصار ادارے کی قانونی کارروائی کے مکمل ہونے اور ڈیفالٹرز کو نوٹس جاری ہونے پر کرتا ہے ٹیکس نائدہ ہندگان کی قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بلوک کرنے کی تجویر زیر غور ہونے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ قانون میں ایسی کوئی گنجاش نہیں ہے واضح رہے کہ انکم ٹیکس آرڈنیس دو آزار ایک کے سیکشن ایک سو چودہ بی کے مطابق جاری کیے گئے نوٹسز کے جواب میں ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے کی صورت میں ایف بی آر کو یوٹیڈیٹی کنیکشنز باشمول بیجلی اور گیس کے کنیکشنز منکتہ کرنے اور موبائل سیمز بلوک کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے گزشتہ برس اکیس دسمبر کو جاری کیے گئے بیان کے مطابق ایف بی آر نے دسمبر کے مہینے میں ایک خرب روپے سے زیادہ محصولات جمع کیے جبکہ روان مالی سال کی پہلی شش ماہی کے اہداف کو بھی حاصل کر لیا گیا ہے نگرام وزیراعظم انوارالہ کاکر نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ایف بی آر کا اصلاحاتی ایجنڈا ٹریک پر ہے اور حکومت ادارے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم کے مطابق انہوں نے ٹیکس ایک اٹھا کرنے کے لیے مزید تجاویز پر اتفاق کیا ہے جس کے لیے اصلاحات لانے کی منظوری دی گئی ہے دو ماہ قبل ایف بی آر نے 145 ڈسٹرک ٹیکس افسران کے قیام کی منظوری دی جو روہ سال جون تیک 15 سے 20 لاکھ کے قریب نئے ٹیکس دہ ہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر توجہ دیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا